دوستوں روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس چھٹی پر بھی ہم نے اپنا کیمپ اٹھایا اور آگئے فورٹ منرو اور اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں اس سفر کا آگاز ہوتا ہے میرے گاؤں سے اور یہاں سے فورٹ منرو تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چلیے؟ جی چلیں ٹی گھنٹہ ابھی تقریباً دو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ہم فورٹ من رو اوپر پہنچکے ہیں یہاں پر کافی ٹھنڈ ہے تو گلتی ہو گئی ہے کہ ہم وہاں سے کمبل وغیرہ اور بستر وغیرہ لانا بھول گئے یہ شوپ ہے یہاں سے ہم نے ابھی کمبل اور بستر سرن پر اٹھایا ہے اور جا رہے ہیں کسی جگہ کیمپ لگائیں گے اور سونے کا بندوبست کریں گے آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے اور آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ شب بخیر سو ابھی صبح کے پانچ بج گئے ہیں باقی سو رہے ہیں اور موسم بہت خوبصورت ہوا ہے یہاں پہ اس ٹائم تھوڑی سردی بھی فیل ہو رہی ہے کیونکہ ہم ملتان سے آئے ہیں اور ان دنوں میں ملتان کی حالت تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو موسم بھی کافی حسین ہے کافی کلاوڈی مجھے تو لگ رہا ہے کہ بارش کے چانسیز ہیں کہ رات بھی آئی تھی سننے میں آیا ہے اور پانی بھی تھا سڑکوں پہ پراتھا اور سات میٹھی لسی آئے آئے مزہ آگئے موچھ نہیں تھے کوچھ نہیں آئے تو بھی ہو لات رکھ یہ تھے واشروم نہیں ہو لبنا جیسا کہ یہ ٹوٹلی انپلانڈ ٹرپ ہے تو کوئی پلان یہ ہے کہاں جائیں گے سو کہاں جائیں گے اب اب جائیں گے واپس اب ہم جاگے پیالے کے پاس ہاں پیالے کے پاس سو لیٹس کو ہمارے پاس کیم میں چارجنگ نہیں تھی تو بیٹس ہی نہیں ہو گیا میرے کیم کی بھی بیٹری ہند ہوگی اور درون کی بھی سو یہاں پہ لائٹ کا بھی عیشو ہے وہ رات کو آتی ہے دن میں کبھی کبھی آجاتی ہے تو اب موبائل میں بھی بیٹری لو ہے سو دیکھتے ہیں کیا کرنے آگے دبوک وارٹر فول ایک خوبصورت قدرتی اور سب سے انچی آبشار جب فورٹ منور سے ایک کلومیٹر پہلے آتی ہے ٹریک کرنے کے بعد ہم وہاں سے یہاں پر پہنچ گیا ہیں یہاں پر باقی سارے بھی آگیا ہیں کون سے گانا ہے ایک اے پورٹی تھا راشنال پورٹ موسیقی فورٹ منور میں ہر چیز بیسٹ ہے بس ایک چیز کی کمی ہے لائٹ کی وہ صرف رات میں ہوتی ہے دن میں نہیں ہوتی تو اس ویے سے ہم ایکوپمنٹ میں وہاں چارج کرنے پایا تھا جہاں پہ رات رکھے تھے ہم چائے بینے کے لیے وہیں پہ آیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک شوفی وہاں سے میں نے ایکوپمنٹ چارج کر رہا ہے اور اب ہم واپسی کے لیے نکرے ہیں دل تو نہیں ہے لیکن اور بھی جا رہے ہیں لو جی واپسی کے تو سارے راستے ہی بند ہیں دوستوں فورٹ منور سے تو ہوا ہے وہاں بہت مزا ہے لیکن آتے آتے ایک ویڈسین اور ہو گیا اور وہ ہے وہاں پر لاس سپورٹ پر میں نے اڑانا تو اور یہ پروپیلر اس کا ٹھو چکا ہے اس کا ٹھو چکا ہے سو میں نے ابھی چلا کے چک کیا کہ اس کو زیادہ یشو نہیں ہوا باقی پروپیلر اور مغوا کے وہ لگا کے چک کریں گے سو اس کو کیا یشو ہے سو پروپیلر اور ایک بڑیز اور دیجے کان کی چاہے اللہ حافظ